عمران خان صاحب کی جیل کی سیکرٹی تبدیل ہو رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ سیولین سے یہ آرمڈ فورسز کے کنٹرول میں جاری ہے کیوں جاری ہے یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور گومنٹ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کر لی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کیا چاہتے ہیں گومنٹ کہاں تک ان کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں بڑتی چلی جاری ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ گومنٹ نے کو بہت بڑا فیصلہ کر لی ہے عمران خان صاحب کے لئے خلاف اب وہ بڑا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو آج کے اسی وی لاکھ میں بتایا جائے گا اور عمران خان صاحب نے لاہور کا جلسہ بھی بارہ ربیل اول کا بہانہ لگا کے اس کو منسوخ کر دی ہے اسے آگے شفٹ کر دی ہے عمران خان صاحب ہر بار ایک تاریخ دے کے اس تاریخ کو ری ویزٹ کیوں کرتے ہیں کیا یہ ایک خاص قسم کی سائیکالوجی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے اور وی لاکھ کے آخر میں آپ کا ایک سوال ہوگا آپ کا ایک مسئلہ ہوگا اس مسئلے کے بارے میں بھی ہم بہت کچھ کہیں گے اور آپ کا جو سوال ہوگا اس کا بھی تفصیل کے ساتھ جواب ہوگا لیکن وی لاکھ کی طرف جانے سے پہلے میں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو پہلا ایک آنے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ انوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں ایک مہینے میں ہم نے چالیس ہزار نئے سسکرائبرز حاصل کرنے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ کام بھی ہو جائے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق عباس نیوٹل بھائی جعبے چودری میں ناظرین اڈیالا جیل کی سیکیورٹی تبدیل ہو گئی ہے پہلے سیکیورٹی پولس کے حوالے تھی جیسے وہ کر رہے تھے لیکن اب خان صاحب کی اور اڈیالا کی کچھ مخصوص حصوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کر رہی ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیا خان صاحب کو کوئی خطرہ ہے یا خان صاحب سے کسی کو خطرہ ہے ان دونوں کو ملا کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاہد یہ دونوں وجوات بھی ہو سکتی ہیں حقیقی وجہ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنی آج کی سٹوری میں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بڑی جیلیں ہیں پاکستان کے اندر کچھ چودہ پندرہ بڑی جیلز ہیں اور وہ جیل ایسی ہیں کہ جن کو خطرناک قیدیوں کے لیے یا جس کا جو سسٹم ہے وہ بہت بڑا ہے ان کو ایک کٹیگری کی جیلیں کہا جاتا ہے بڑی جیلیں ہیں ان کے اندر پہلے سی سیکرٹ ایجنسیز انوالو ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ فرق کہ وہاں پہ ایسے قیدی ہوتے ہیں کہ جو بہت ویلیویبل قیدی ہوتے ہیں یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بہت ڈینجرس قیدی ہوتے ہیں اور جن کو باقیدہ سپیشل سیلز میں رکھا جاتا ہے جیسے کہ کلپوشن یادیو ہے آپ دیکھو وہ بھی کسی نے کسی جیل کے اندر ہوگا شکیل آفریدی ہے جیسے موسٹ وانٹیڈ ہے امریکہ کو چاہیے وہ بھی ایک جیل کے اندر ہے اس کے علاوہ بہت بڑے دیشگر جو پاکستان کے اندر گرفتار ہوئے ہیں ان کو بھی کسی نے کسی جیل کے اندر رکھا گیا ہے وہ کنٹون میٹس میں نہیں ہوتے وہ ہمیشہ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کنٹون میٹس کے اندر ہوں گے اور وہاں پہ کوئی آپریشن ہو جاتا ہے تو پھر معاملات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو ہمیشہ جیل کے اندر رکھا جاتا ہے جو قیدی ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے اور اس کا ایک ہی ٹکانہ ہوتا ہے جیل ہوتا ہے اسے کوئی سی اور جگہ پہ رکھا نہیں جا سکتا ہے تو اس کے لیے وہاں پہ پھر باقیدہ سیلز ہوتے ہیں سیلز کی باقیدہ نگرانی کی جاتی ہے اور وہ نگرانی جو سیولین عدداریں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی وہاں پہ آرن فورسز ان کے ساتھ ہوتی ہیں سیکرٹ اجنسیز ان کے ساتھ ہوتی ہیں اڈیالا جیل کیوں کہ اسلامباد کی جیل بھی ہے رالپنی کی جیل بھی ہے اور کیپیٹل کی جیل بھی ہے تو جو کیپیٹل کے بڑے ہائی ویلیو جو ملزم ہیں یا مجرم ہیں ان سب کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے تو پورا ایک سیل ہے پوری ایک سائیڈ ہے جو ظاہر آم فورسز کے پاس ہے لہذا یہ پہلے سے ارنجمنٹ وہاں پہ ہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جیل کے اندر کوئی بندہ جا رہا ہو ملاقات کے لیے یا وہاں سے باہر آ رہا ہو اور اس کی سرولنس نہ ہو رہی ہو یا اس کا نام کسی اور جگہ ریکارڈ نہ ہو رہا ہو یا اس کے اوپر نظر نہ رکھی جا رہی ہو یا اس کو پروفائل نہ دیکھا جا رہا ہو وہ پروفائل دیکھا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ سیکرٹلی تھا وہ اتنا اوپن نہیں تھا لیکن اب جو عمران خان صاحب کے نیٹ ورک پکڑا گیا تو اسے ہی پتا چلا کہ جیل کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے اور ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس سے ظاہرہ ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اس سے یہ پورا سسٹم کلیپس ہونے کا اندیشہ ہے اور کسی وقت بھی جیل کے اندر کچھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد نگرانی میں اضافہ کر دیا گیا اب جو باہر سے گاڑیاں آتی ہیں ان کی نگرانی بھی کی جاتی ہے ان کو باقیدہ چیک بھی کیا جاتا ہے اور ان کی ٹریکنگ بھی ہوتی ہے کچھ اور لوگ ہیں جن کا تعلق ہے سیکریٹ ایجنسیز کے ساتھ ہے ان کی عمد و رفت بھی وہاں پہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے پھر عمران خان صاحب کا جو عملہ ہے اس کو بار بار بدلا جا رہا ہے اور وہاں جو لوگ ہیں ان کے گھروں کے اوپر بھی نگرانی رکھی جاتی ہے ان کے فونز کے اوپر بھی ان کے رشتہ داروں کے اوپر بھی تو وہ سارا سسٹم جو پہ زیادہ ٹائٹ ہو گئے اور اس اندیشے کا اظہار علیمہ خان صاحبہ نے بھی کیا ہے پاکسن تحریکن صاحب کی باقیاد ایک ٹویٹ آئی ہے اور اس کے اندروں نے کہا جی علیمہ خان صاحبہ کو بہت خدشات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج وہ گئی تھی کل یعنی جیل میں گئی تھی اور وہاں پہ جو ایک ڈی ایس پی طاہر شاہ صاحب ہے وہ بار بار عمران خان صاحب کے ساتھ بتتمیزی کر رہے تھے انہوں نے پرسو بھی کی تھی کل بھی بتتمیزی کی پھر وہاں پہ جو گاڑیاں کچھ آ رہی ہیں وہ بغیر سیکیورٹی کلیرنس کے اندر جاتی ہیں وہاں سے باہر نکلتی ہیں جو باقی گاڑیاں ہیں ان سب کی تلاشی لی جاتی ہے زیادہ وہاں باہر بہت زیادہ سورسز اور فورسز بڑھا دی گئی ہیں اور وہ ذرا مشکوک ہے اور ان کا خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو جیل کے اندر تو یہ ارینجمنٹس کیوں کیا جا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف پچھلے پندرہ دنوں سے یہ نکتہ بار بار اٹھا رہی ہے اس کا خیال یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بہت زیادہ پبندیاں لگنے والی ہیں یا عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ پرائم میرسٹر رہے ہیں پاکستان کے اور ان کے دوست اگر بہت زیادہ ہیں تو ان کے دشمن بھی بہت زیادہ ہیں اور عمران خان صاحب اگر جیل کے اندر ہیں اور اگر سیکیروٹی ٹائٹ نہیں رکھی جاتی تو عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اسی لیے جو ان کا سیل ہے اس کے دائیں بائیں پانچ چھ سیلز جو ان کو خالی رکھا گیا ہے اور وہاں پہ باقیدہ گیٹس ہیں ایک بڑا کوریڈور ہے جس کے اندر سیلز ہیں وہ سارے سیلز خالی ہیں اس کے درمیان میں عمران خان صاحب کا سیل ہے پھر پورا کوریڈور ہے کوریڈور کے بعد پھر ایک دروازہ ہے گیٹ ہے پھر اس کے بعد پھر ایک گیٹ ہے تو تین گیٹ سے گزر کے عمران خان صاحب تک پہنچا جاتا ہے اور وہیں پہ ایکسرسائز مشین بھی آپ نے دیکھی ہوگی وہیں پہ واق کرتے ہیں وہ تو ان کا جو سیل ہے اس کے باہر بھی بہت زیادہ ارینجمنٹس ہیں اور جو لانس ہیں ان کے اندر ارینجمنٹس ہیں پھر کیمراز نہیں لگے ہیں پھر جو ان کے اوپر نگرانی کرنے والے لوگ ہیں ان کی نگرانی بھی اب ہو رہی ہے ان سب کو یہ ٹائٹ کر دیا گیا ہے اور حکم دے دیا گیا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے قریب نہیں جانا آپ نے ان کے کان میں سرگوشی نہیں کرنی ان کی کوئی بات سرگوشی میں سننی نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر معاملات کو مشکو کر رہے ہیں اب عمران خان صاحب کے اوپر ظاہر جیل کے اندر بھی اٹائک ہو سکتا ہے دوسرا ہے عمران خان صاحب خدا نہ خاصتہ اگر اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا دیتے ہیں تو وہ بھی آپ خود انتازہ لگا ہو کیونکہ جیل کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سائیکیک میں کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتے بڑے بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ سیوسائٹ کر جاتے ہیں بڑے بڑے لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ مولوی ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں وہ ٹوٹل لبرل ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا جیل کے اندر کیونکہ انسان کا مائنڈ بڑی تیزی شفٹ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب وہ خدا نہ خاصتہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ظاہر اسٹیٹ کو جواب دینا پڑے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ کچھ خدشات ہیں کچھ سیکیورٹی خدشات ہیں اور ان کی وجہ سے اب یہ معاملہ کو ذرا ٹائٹ کر دیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وہاں پہ اٹیک ہو جائے خدا نہ خاصتہ عمران خان صاحب کو اغواہ کرنے کی کوشش کی جائے اب وہاں پہ سیکیورٹی جو حسار ہے وہ بڑھا دیا گیا اور یہ علیمہ خان صاحبہ کا جو خدشہ یہ درست ہے کیونکہ وہاں پہ تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے چھوچ صاحب ایک بڑی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ جو پاکستانی سیاست کو عمران خان صاحب کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ جو عام درفت ہو رہی ہے انفرمیشن کی جو ان کمنگ آؤٹ گوئنگ ہے حسار روکنے کے لئے بھی سیکیورٹی بڑھائی گئی یہ دیفنیلی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی باہر روٹس بہت زیادہ ہے پاکستان کے یعنی جیل سے باہر بھی اور ملک سے باہر بھی اور پورا ایک نیٹورک ہے جو وہاں سے انفرمیشن یہاں لے کے آتا ہے یہاں سے انفرمیشن ادھر لے کے جاتا ہے بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ کچھ امریکی قیدی بند ہیں کوئی بریٹش قیدی بند ہیں تو جو برطانوی بیسی کا عملہ جاتا ہے یا امریکی بیسی کا وہاں پہ عملہ جاتا ہے ان قیدیوں سے ملنے کے لئے تو ان کے ذریعے بھی میسیجنگ ہو سکتی ہے تو کچھ لوگوں خدشہ یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے بھی میسیجنگ ہو رہی ہے اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں کوئی کمفرمیشن کسی جہ کا سی نہیں یہ خدشات ہیں جس کا اظہار لوگ کر رہے ہیں اور تو وہ قیدی کے ذریعے بھی تو میسیج کہیں نہیں کہیں آگے کر جا سکتا ہے کیونکہ نیٹورک تو وہاں پہ تھا پورے وارڈن سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو اگر امبیسی کو میسیج دے دیتی ہے کسی قیدی کے ذریعے امران خان صاحب تک پہنچتے ہیں امران خان صاحب جو اس کا جواب دیتے ہیں اور اس قیدی کے ذریعے دوبارہ وہ جواب جو ہے وہ امبیسی تک پہنچتے ہیں تو نیٹورک تو ممکن ہو سکتا ہے ٹھیک تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس ٹائپ کا نیٹورک بھی وہاں پہ چل رہا ہو خدشات بہت زیادہ ہیں ٹھیک تو انفارمیشن پیسٹ قسم کے خدشات ہیں جس کے بیچے انفارمیشن ہے ٹھیک آپ نے ڈیٹیل سے سنا کہ یہ پوری سٹوری کیا تھی کس طرح سے مطلب ان کی سیکیورٹی میں پرابلم ہو سکتی ہے اور ان کی ورہ سے بھی سیکیورٹی میں پرابلم ہو سکتی ہے تو این ڈیزنز کی ورہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ اچانک سب کچھ تبدیل ہونا شروع ہو گیا جو حالات ان کے لیے بہت زیادہ سازگار تھے وہی اچانک ان کا گنس جانے شروع ہو گئے اب خان صاحب پہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کیا گورنمنٹ کوئی بہت بڑا فیصلہ کر چکی ہے کیا گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی ڈیسائیڈ کر لیا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں چورج صاحب سے کہ ان کا تجزہ کیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں اس کا فیصلہ سپٹمبر کا مہینہ کرے گا سپٹمبر کے مہینے میں اگر تو عمران خان صاحب نے جو جلسے کر رہے ہیں جو جلوس نکال رہے ہیں اور اس کے اندر اگر اگریشن میں اضافہ ہو گیا تو پھر ڈیفنیلی یہ معاملہ زیادہ بگڑ جائے گا کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے فیصلہ تو یہی ہوا ہے کہ ان کا ٹرائل جو ملٹی کورٹ میں چلے گا کیونکہ جو نارمل عدالتیں ہیں وہ کسی سائٹ پر لگنے نہیں دے رہی کیس کو تو جب عدالتیں لگنے نہیں دے رہی تو اس کے بعد چانس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ ملٹی کورٹ میں لے جائے جائے اور اس کے لیے وعدہ معاف قواتیں آ رہے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے کہنے پہ یا ایک پورا نیٹورک ہم نے کریئٹ کیا تھا اور جس کا نتیجہ نو مئی کی صورت میں نکلا تھا اب اگر وہ وعدہ معاف قوات بن جاتے ہیں انفرمیشن آ جاتی ہے کچھ ثبوت ہاتھ میں آ جاتے ہیں سٹیٹ کے اور اس کی بنیاد پہ اگر مریم نواز حیوہ اجازت دے دیتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ عمران خان صاحب کو ملٹی کورٹ میں لے جائیں اور ساتھ ہی یہاں پہ کوئی قانون سازی بھی ہو جاتی ہے کہ جب کوئی آدمی کا ملٹی کورٹ میں کیس چل رہا ہو تو جب تک کیس کنکلیوڈ نہیں ہوتا جب تک اس کو سزان نہیں ہوتی اس وقت تک عدالت جو ہے کوئی انٹرفیرنس نہیں کر سکتی تو پھر تو معاملہ بگڑ جائے گا پھر تو عمران خان صاحب مزید پھس جائیں گے پھر یہ جو رپورٹرز کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے یا فیملیز کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا سیاسی جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ جو میٹنگ چلتی ہیں ساری ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ کنٹونمنٹ میں شفٹ ہو جائیں گے وہاں پہ سیکیورٹی ڈیفرنٹ قسم کی ہوگی تو عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریکن صاحب کو فیل ہو رہا ہے کہ چیزیں بڑھتی ہوئے جا رہی ہیں کوئی کم ہوتی ہوئے نظر نہیں آ رہی تو یہ آنے والے دنوں میں میرا خیال سپٹمبر کے مہینے میں بہت ساری چیزیں انفولڈ ہوں گے اور آٹھ سپٹمبر کے بعد تو بہت مجھے لگتا ہے سپیڈ تیز ہو جائے گے اور اسی کے اندر میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو یہاں سے چفٹ کر دیا جائے گا ابھی یہ جو عمران خان صاحب کا لگجری ٹائم ہے نا یا لائیر ٹائم ہے وہ میرا خالے ختم ہوتا ہو نظر آ رہا ہے مجھے چھیک اچھا چوئے صاحب آپ نے بھی جلسے کے حوالے سے ہی بات کی ہے ایک جلسہ آٹھ ستمبر کو ہونے جا رہا ہے اور ایک جلسہ لاہور میں بھی ملتوی ہوا ہے بارہ ریبیو الول کا نام لگے کہ اس سے پہلے بھی یہ کر چکے ہیں کہ ڈیٹ آناؤنس کرتے ہیں پھر کچھ نے کچھ بہانہ بنا ہر بار کوئی ایک بھی تاریخ ایسی نہیں ہوئی کہ جو انہوں نے آناؤنس کیا اور اس کو انہوں نے چینج نہ کیا لیکن یہ جو سب سے بڑا جو دوہزار چودہ کے اندر انہوں نے جو شروع کیا تھا دھرنا یا اسلامباد کے اندر اس کی ڈیٹس بھی تبدیل ہوئی تھی شاید آپ کو یاد ہو کہ لاہور سے کب نکلنا ہے کس طرح نکلنا ہے ایک لاکھ موٹر سائیکل ہوں گی اور ادھر سے نکلیں گے ادھر پہنچیں گے یہاں ہوگا وہاں ہوگا وہ بھی نہیں ہوا تھا تبدیل ہوا تھا میرا خیال یہ جذباتی ہو کے کوئی کسی دو چار جگہوں پہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو فلان تاریخ کو یہ شادی تیہ کر لیں آپ اس کے بعد جا کے ان کو یاد آتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو دس پہرم آگیا ہے اس میں پھر یہاں پہ تو بارشے ہو رہی ہیں پھر یہاں پہ تو بڑا ڈراؤٹ پڑ رہا ہے پھر یہاں پہ تو دہشگردی کے واقعات ہو رہے ہیں یہاں پہ تو کرکٹ میچ ہو رہا ہے یہاں پہ تو علماء اکرام اسلامباد پہنچ گئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بارہ ربیعالہول آ گیا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ربیعالہول آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ ساڑھے چودہ سو سال سے بارہ ربیعالہول کا مبارک دن آ رہا ہے اور عالم اسلام اسے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ میں آ رہا ہے یہ اچانک ان کو کیسے پتہ جل گیا ہے کہ یہ تو ڈیٹس کلیش کر رہے ہیں تو وہ گلتی سے ناؤس بلہ ناؤس بلہ بارہ ربیعالہول نے تو اس دن آ کے دستک نہیں دی کہ ہم اس پار اسی دن ہم منائے جائے گا یہاں پہ تو ان کو چاہیے تھا پہلے دیکھ لیں پہلے سوچ لیں کلینڈر چیک کر لیں اور دائیں بھئے ہر چیز چیک کر لیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں یہ اچانک فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ ری ویزٹ کرتے ہیں جب ری ویزٹ کرتے ہیں تو پہلی والی تیاری زائے ہو جاتی ہیں پھر نئے سرے سے کرتے ہیں پھر ان کو زائر بیسی بھی اٹھانی پڑتی ہے حظیمت بھی ان کو پرداشت کرنی پڑتی ہے تو یہ سارے معاملے جو ہیں وہ ان کی زندگی کے اندر ہوتے رہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں جائے مجھے اب خطرہ ہے کہ آٹھ سیپٹمبر کو یہ کہیں شفٹ نہ کرتے ہیں یہ نہ کہہ لیں کہ چھ سیپٹمبر انیس سو پینسٹر کو جنگ ہوئی تھی ساٹھ سیپٹمبر کو جو ائر فورس کا اس کا دن منائی جاتا ہے اور وہ سکتا ہے کہہ دیں آٹھ سیپٹمبر کو نیوی کا دن منائی جاتا ہے تو اب نیوی کی وجہ سے ہم نیوی کی محبت میں ہم یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو پندرہ سیپٹمبر کو کریں گے پندرہ سیپٹمبر کا دن بڑا سیف ہے پھر وہاں جاگے پتہ جائے کہہ نہیں نہیں یہ تو بارہ روپیل اولا آگیا اب سلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوڑی کی طرف نیکس سٹوڑی ہے جی مولانا فضل و رحمان صاحب کی حوالے سے مولانا صاحب کی حوالے سے لاشٹ ویک میں دو بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیراعظم شہباز شریف انہیں ملے ہیں اور صدر زرداری انہیں ملے ہیں اور یہ کیوں ملے ہیں ملاقاتیں کیوں کی گئی ہیں اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی سے ملتے آئے ہیں ان کے کمیٹیاں ان سے ملاقاتیں کر رہی تھیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے نوڈاؤٹ اس وقت لیکن مولانا صاحب کی ہسٹری اگر دیکھیں تو وہ ہمیشہ پاور میں رہے ہیں اب کوششنز بہت زیادہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ وہ کی پی کے میں اپنی سیٹس کو بچانے کے لیے پپولارٹی کو بچانے کے لیے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب واقعی ایک زیرک سیاسدان ہے اور اس سارے سیناریو میں اگر کوئی بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمن صاحب ہے اب دیکھیں ایمکیم کے پاس دیکھیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے مقابلے میں کتنی زیادہ سیٹس ہیں لیکن ایمکیم میں گی ون ٹیک نہیں کر پا رہے ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں گفت تو بہت زیادہ کر رہے ہیں ٹیک نہیں کر پا رہے ہیں اچھا اس کے مقابلے میں مولانا فضل عیمان صاحب دیکھیں ان کے پاس تو ممبر ہی نہیں ہے ٹوٹل پارٹی فارغ ہو گی ان کے خیبر پختون خواہ سے اور باقی ہر جگہوں سے لیکن اس کے باوجب مولانا فضل عیمان صاحب ایک ایسا کیل بنے ہوئے ہیں کہ جس کے بغیر کوئی تختہ جڑ نہیں سکتا نہ پی ٹی اے کا جڑ سکتا ہے نہ گومبٹ کا جڑ سکتا ہے تو مولانا فضل عیمان صاحب نے کیا یہ کیا ہے کہ وہ ایک شخص کو دکھاتے ہیں اور دوسرے شخص کو متاثر کر لیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اچانک پاکستان تحریکن صاحب کی طرف اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور وہ لوگ آئے انہوں نے ملاقات کی اور مولانا فضل عیمان صاحب نے کیا کیا انہوں نے کمیٹیاں منوا دی کہ اب جی کمیٹیاں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کمیٹیز کی میٹنگ شروع ہو گئے جب سوال یہ ہے کہ مولانا فضل عیمان صاحب اگر عمران خان صاحب کے ساتھ مل ملیں تو پارلیمنٹ کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے کوئی ایسا بیل نہیں ہے جس کو روک سکتے ہو کوئی ایسا بیل نہیں ہے جسے وہ پاس کروا سکتے ہیں ان کے پاس تو عددی برتری ہے ہی نہیں ان کے ملنے سے بھی عمران خان صاحب کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ان کو عمران خان صاحب کو فائدہ صرف اس صورت میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے مدارس کے بچوں کو بھار لے ہیں اور عمران خان صاحب کا جھنڈا پر کلار دیں انہیں اور انہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ پورے پاکستان کے اندر مارچ کرنا شروع کر دیں تو ملین مارچ شروع ہو جائیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کو فائدہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ سڑکیں گرم کر دیں مولانا جو پاکستان تحریک انصاف نہیں کر پا رہے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس طرف نہیں آ رہے وہ کہہ رہے جی پہلے کمیٹیاں بیٹھیں گی پھر وہ فیصلہ کریں گے پھر یہ سوچیں گے کہ تاریخ کون سی ہوگی اس دن کو مذہبی تہوار تو نہیں ہوگا کوئی زیادہ پارش تو نہیں ہو جائے گے کوئی سردیوں کا دن تنہی شروع ہو جائیں گے زیادہ گرمی تو نہیں ہو جائے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کر رہا ہے اچھا ان کو دکھا دکھا کہ انہوں نے عصر علی زدداری صاحب اور شباسی صاحب کو تیار کر لیا کہ جناب میں بڑا مین فگر ہوں اور اگر آپ نے میرے ساتھ ایگریمنٹ نہ کیا میری طرف ہاتھ نہ پڑھایا تو آپ کی گورنمنٹ گئی اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس عصر علی زدداری صاحب چل کے چلے گئے اور جب آ رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے مینجر نے کہا جی کہ محسن نکوی صاحب سے ہمارے بڑے کام ہیں تو آپ ان کو بھی ساتھ لے کے ہیں تو وہ محسن نکوی صاحب کو بھی ساتھ لے کے اور جو جو گریو انسیس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس وقت تو انہوں کو کہا محسن نکوی صاحب نے اسی کو کہا کہ لو جی ہو گئے سارے مسئلہ اور اس کے بعد میاں شباسی صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گیا اب ان کے دوسری ملاقات میاں شباسی صاحب سے ہو گیا تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سینٹ کی دو سیٹس چاہتے ہیں وہاں سے دو سیٹس کے لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے کہہ دی ہے اور انہوں نے کہا جے کہ غلام علی صاحب جو ان کے سمدھی ہیں ان کو سینٹر بنانا ہے ایک سینٹر کی سیٹ وہ اور لینا چاہتے ہیں وہاں سے وہ بھی ایک خاصے تگڑے امیر آدمی ہیں جن کو یہ سیٹر مل رہی ہیں یہ یو آئی فے کی طرف سے ساتھ وہ گورنرشپ چاہتے ہیں وہاں پہ خیبر پختون خواہ کی اب جو گورنرشپ ہے وہ ان کو میاں شہباز شیف اور آسف علی زردائی صاحب دے سکتے ہیں اور سینٹر کی دو سیٹیں جو ہیں وہ ان کو پاکستان تحریک انصاف دے سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف غلام علی صاحب کی سینٹر کی سیٹر کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کر دیتے ہیں دوسری سیٹر وہ ان کو نہیں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا مشکل ہے اور یہ یاد رکھیں کہ خیبر پختون خواہ کی اسمبلی اس وقت واحد اسمبلی ہے جس نے دو بار سینٹ کے الیکشن میں ووٹ سینے تو یہاں پہ اگر ایم پی ایس نے دہاڑیاں لگانی ہے تو ڈبل دہاڑی ہو سکتے ہیں یعنی انہیں ایک مرتبہ وہ پورا فائدہ اٹھا لیں کہ جس سینٹر کو وہ ووٹ دیں وہاں سے وہ کوئی تیس چالیس پچاس کروڑ روپیہ کھینچ لیں یا کوئی دس دس کروڑ روپیہ سارے لے لیں لوگ اور ایک ٹیڑھا روپیہ میں وہ سیٹ پک جائے سب کو فائدہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر تین سال بعد دوبارہ ہے جو ایک الیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر پھر وہ موقع ان کو ملنے ہیں تو یہ وائس ہوا ہے جس میں ڈبل دہاڑی لگنے کے چانسز ہیں تو پاکستان تحریکیر صاحب جو نے ایک سیٹ دے رہی ہے دوسری سیٹ نہیں دے رہی ہے اب اگر یہاں سے غلام علی صاحب کو گورنر بنانے کی ڈیل ہو جاتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو سینٹ کی سیٹ کی ضرورت نہیں مولانا کو پی ٹی اپنے ووٹ اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ پھر ادھر تو غلام علی صاحب دوبارہ گورنر بن جائیں گے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ غلام علی صاحب کے گورنر بننے کی چانسز بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو فیصل کنڈی صاحب تھے ان کے ساتھ ایک گورنر کا ٹائٹل لگنا تھا اب وہ اپنے پروفائل کے اندر سابق گورنر خیبر پختون ہوا لکھ سکتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے دنوں میں جو کچھ وہ اچیو کر سکتے تھے جو کچھ حاصل کر سکتے تھے جو انہوں نے پاپلارٹی جو عزت کمانی تھی وہ انہوں نے مزید کمانی ہوئی ہے تو اب اگر مولانا فضل الرحمار صاحب کو یہ سیٹ مل جاتی ہے کہ انہوں نے مل جاتی ہے تو مولانا فضل الرحمار صاحب ٹھیک خوش تھی اور اس کے بعد گورنر کے ساتھ بھائی بھائی ہو جائیں گے اور چل پڑیں گے لیکن ساتھ وہ عمران خان صاحب کو بھی انگیج رکھیں گے یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کہہ دیں گے نہیں جی نہیں جی ہمارے راستے لگ ہیں نہیں ملتے رہیں گے ان سے بھی وہ کیا ہے جی اور ان سے کہیں گے کومٹ سے کہ ہمارا کیا جاتا ہے جی ملنے وہ میرے گھر آتے ہیں گھر کوئی بندہ آئے تو میں کیسے اس کو انکار کر سکتا ہوں کہ بھائی میں نے پاس چائے پلانے کے لیے جگہ نہیں ہے نا رسورسید ہیں پیسے نہیں ہے کہ میں آپ کچھ چاہی پلا سکوں تو آپ تشریف میں لائے تو میں تو نہیں کہہ سکتا تو ہماری تو پختون روایات ہیں ان روایات کے مطابق بس بھی روایات بھی ہیں کہ میں مانو کتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہ آیا تو ساتھ وہ ان سے بھی ملتے رہیں گے ساتھ گومت سے بھی ملتے رہیں گے معاملات اپنے چلاتے رہیں گے تمہیں لگتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے اس ٹاریکشن میں جا رہے ہیں عمران قانٹ صاحب کو مولانا فضل الرحمن صاحب نے ٹھیک ٹھاک استعمال کی ہے اور تھکا بھی دیا ان کو وہ جو کہا کرتے تھے ہر پار مولانا کو مختلف القاب سے نواز دیتے اب دیکھیں پاکستان تحریکن صاحب بھولی گئی ہے اور اب جب ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے تم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب مولانا فضل الرحمن صاحب کو کیا کہا ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کنڈی صاحب کی ابھی تک گنڈاپور صاحب سے نہیں بنتی وہ حالات اب تھوڑا سا بہتر ہونے جا رہے ہیں اگر گورنرشپ انہیں مل جاتی ہے تو لیکن نہیں وہ ان کی مولانا سے بھی نہیں بنتی کنڈی صاحب کی نہیں سوڑے نہیں ایسا نہیں ہے وہ گنڈاپور صاحب کی مولانا سے بھی نہیں بنتی یہ دیکھیں نا تین لوگ ہیں جن کا تعلق ہے ایک ہی شاعر کے ساتھ ہے فیصل کریم کنڈی کا علی امین گنڈاپور کا مولانا فضل الرحمن کا ٹی آئی خان سے تو تینوں ایک دوسرے کے حریف ہیں تو ہیں تینوں جو انہیں ایک دوسرے کے اوپر تلوار ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی جب یہ بہت اچھا سیناریو چل رہا ہے اس میں بھی گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ مولانا کے حق میں بیان نہیں تیرے ان کے خلاف بیان تیرے ٹھیک ہے تو وہ ابھی بھی مخالف ہیں ان کے تو فیصل کریم کنڈی کے خلاف ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے بھی خلاف ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کی آج لڑائی اگر فیصل کنڈی کے ساتھ ہے تو کل ان کی لڑائی غلام علی صاحب کے ساتھ شروع ہو جائے گی اور اس سے پہلے پاکستان تحریکن صاحب وہاں پہ ٹھیک تھا پوٹیس کر چکی ہے غلام علی صاحب کے اوپر اجھا چوش صاحب ایک چیز بتائیے گا آپ نے ایک فریز سنا ہوگا بلکہ میں آپ ہی سے سن رہا تھا اس فریز کو جی کہ نہ پڑتے ہیں اور نہ ہی اس کے بعد اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے سینیٹر ہے دوست محمد وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل وہ سینیٹ کے اندر تقریر کر رہے تھا اور اس نے کہا بڑا جوش تھے کہ عمران خان دہشک گردی کا ایکسپرٹ ہے ماہر ہے اس کا اس پہ انہیں روکا بھی صدیقی صاحب نے انہیں کہا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں میں تھوڑی سی توسیع کر دیتا ہوں لیکن وہ رکے نہیں انہوں نے کہا آپ ہمارے مخالف ہیں لہذا آپ ہماری تصحیب ہی نہیں کر سکتے اور نہیں اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی کوئی کریکشن کی اور اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب دہشک گردی سے نبھٹنے کے ماہر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں عمران خان صاحب نے چاہیے کہ یہ دوست محمد صاحب جو ان کے سینیٹر ہیں دوزار اکیس میں ایلیکٹ ہوئے ہیں تو دوزار ستائیس تک میرا قلعہ انکرٹنے ہو رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ عمران خان صاحب کو انہیں بھی پڑھائیں اور ساتھ انہیں کہیں کہ آپ کوشش بھی کریں کہ تھوڑے سے معاملات اپنے درست کریں یہ جو اندہ دھون تقریریں کر دیتے ہیں یہ بڑا عجیب سی بات ہے فرق کے پارلیمنٹ ہماری بڑی مقدس ہے اور آئین کی کسٹوڈین ہے اور یہ آئین بناتی بھی ہے قانون بناتی بھی ہے آئین کے اندر ترمیب بھی کرتی ہے بڑے برین ہونے چاہیے یہاں میں لیکن جب ان کی تقریریں سنتے ہیں تو ایک عجیب سا افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ واقعی نہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں نہ کوئی عقل استعمال کرنا چاہتے ہیں نہ الفاظ کے اوپر ان کے گرفت ہوتی ہے یہ جو حرکتیں کرتے ہیں نہ عام گلی محلوں کے اندر بھی نہیں ہوتی تو پاکستان تحریکن صاحب تو بڑی پڑی لکھی جماعت ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے لوگوں تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ جو دہشگردی کا ماہر ہونا یا دہشگردی سے نبٹنے کا ماہر ہونا اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ تو ثابت کر رہے ہیں کہ بنا خیر کوئی دہشگرد ہے خدا رہاستا ہے چاہے صاحب ایک سوال میں جنرلائز قسم کا آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں مسئلے پہ جانا ہے اس کے بعد سوال پہ بھی جانا ہے لیکن یہ سوال مجھے تھوڑا چھپنا شروع ہو گیا ان تمام باتوں کے بعد ہماری پارلیمنٹ میں داخل ہونے کا راستہ اکل ہے یا پیسہ مختلف ہیں بدقسمتی سے ہمارا سسٹم اچھا نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ حلقے کے اندر پاپلر ہیں آپ نے وہاں پہ جتنی برادی ہیں جتنے گروپ سے ان سب کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہوا ہے اور آپ ان کو ٹائم دے رہے ہیں حلقے کے اندر تو آپ کو ووٹ مل جاتے ہیں اور جب ووٹ آپ کو ملتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کی تعلیم کتنی ہے اس کا ایکسپوئیر کتنا ہے یہ وہاں پہ جا کے کوئی چیز پڑھ سکتا ہے یہ ہمارے حقوق کا خیال رکھ سکتا ہے یہ نہیں رکھ سکتا ہے اب جب اندر وہاں پہ پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ آکے وہ مسمرائز سا ہو جاتا ہے لائٹیں دیکھ کے سیٹیں دیکھ کے اور اس کے بعد جب اس کے بولنے کی باری آتی تو اس کے پاس نہ لفظ ہوتے ہیں نہ اس کے پاس وزنم ہوتی ہے نہ اس کے پاس ویجن ہوتا ہے وہ چپ کر کے وہاں پہ اپنا وقت کو دارتا ہے اور کوئی لے دے کر کے اپنے معاملات اپنے احساسیں بڑھا لیتا ہے اس کے اندر اور اس کے مقابلے میں جو لوگ سنسبل ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیونکہ حلقوں کو ٹائم نہیں دیے پاتے تو وہاں پہ ان کو ووٹ نہیں ملتا سینٹ جو ہے اس کے بارے میں ساری پارٹیز کا کہنا ہے ساری پارٹی کا نون لے کا پیپس پارٹی کا پی ٹی آئی کا جے یو آئی کا کہ یہاں پہ پیسہ چلتا ہے یہاں پہ سیٹیں خریدی جاتی ہیں ایک بار بلکہ اس طرح ہوا یہ پرانی بات ہے دس ایک سال کی بات ہے کہ اس وقت فاتح کے ارکانیں سملی ہوتے تھے اور وہ بڑا مین کردار ادا کرتے تھے کیونکہ چھوٹا سا علاقہ ہے اور اس میں کوئی گیارہ بارہ سیٹس ہی ان کے اور جب جہاں پہ سینٹ کا الیکشن ہوتا تھا تو فاتح کے ارکان جو تھے وہاں پہ کمال کر دیتے تھے یعنی سب سے زیادہ پیسہ جو تھے وہ کماتے تھے تو ایک بار اس طرح ہوا کہ ایک بندے نے ووٹ نہ دینے کے یعنی اس دن وہ آیا نے تو نہ آنے کے پینتیس کروڑ پہ لیے تھے اس نے کسی کے حق میں ووٹ نہیں دیا نہ اس کے حق میں دیا نہ اس کے حق میں ووٹ دیا کیونکہ وہاں پہ بیلس ہو گیا ہوا تھا تو اگر وہ آ جاتے تو اس کے بعد جس نے بننا تھا وہ ایمکیم کا آدمی تھا اور اس پہ بڑا ایمکیم نے پیسے لگایا تھے تو وہ اس دن پھر ان کے ہاتھ سے سیٹ نکل جاتی تو انہوں نے ایک بندے کو پیسے دیے کہ آپ نے آنا نہیں ہے تو اس سے پیسے لے کے نہیں آیا اس دن ووٹ کے دن تو اس کے بعد سینیٹر دوسرا جیت کیا تو وہ اس ٹائپ کی وہاں پہ کاروائی ہوتی ہے اور سب لوگ کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہاتھ کھڑا کر کے آدمی سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے سینیٹ کے اندر تو یہ وہاں پہ پیسہ بھی چلتا ہے وہاں پہ انفلنس بھی چلتا ہے وہاں پہ ایک منیجمنٹ بھی چلتی ہے اور اس کی ٹریجیڈی یہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے ارلیمنٹ سی ہوگی ہوئی ہے وہاں کوئی بڑے برین جاتے ہی نہیں بدقسمتی سے لہذا پھر وہاں پہ ایک ایسا کڑمس مچا ہوا ہے کہ جس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اس لئے باہر سے بل پہ پیش کرنے پڑتے ہیں باہر سے لوگ آنا چروع ہوتے ہیں انہوں بل ڈیزائن کر کے دیتے ہیں پھر ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا یہ کرنا ہے اور اس کا یہ فائدہ اور اس کا یہ نقصان ہے والیمنٹیڈینز کے پاس نہ وقت ہوتا ہے نہ اتنی صلاحیت ہوتی ہے نہ وہ کرنا چاہتے ہیں سیدھی بات ٹھیک ٹھیک سمجھ گئے آپ چلتے ہیں جی مسئلے کی طرف ہم نے سیگمنٹ شروع کیا جاکہ اپنے مسائل آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں ہمارا جی پہلا مسئلہ جو ہم یہاں پہ لارے ہیں آج وہ ہے جی فضل حسین صاحب کے عوالے سے انہوں نے بہت اچھی چیز پہ عوال اٹھائیے چورج صاحب وہ کہتے ہیں سرکاری دفاتر جو کرائے کی بلڈنگز میں شفٹ ہیں انہیں سرکاری بلڈنگز میں شفٹ کروایا جائے اور کم از کم جن کے جو نہیں شفٹ ہو سکتی ہیں ان کے لئے نئے بلڈنگز بنا دی جائیں لیکن یہ کرائے سے جان چھڑائی جائے بلکل اچھی بات ہے بلین روپیز جا رہے ہیں اس کے اندر اور وہ ظاہر ہے جو بلڈنگز ہیں وہ اس لیے تو ڈیزائن نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پہ سرکاری دفتر بن سکے تو جب وہ سرکاری دفتر بن جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے پرپس بھی پورا نہیں ہوتا کرائے کے اندر پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد گورنمنٹ اپنا ایک پلاٹ بھی خریدتی ہے اس پر وہ پیسے لگتے ہیں پھر اس کی کنسٹکشن ہوتی رہتی ہے اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو سرکاری امارتوں کے اندر شفٹ کرے ایک ڈیٹا پہلے کریٹ کرے کہ کتنی سرکاری امارتیں ہیں جو استعمال نہیں ہو رہی آپ یقین کرو کہ ہر شہر کے اندر ایسی ایسی سرکاری امارتیں ہیں جن کے اوپر اربور پہ لگے ہیں لیکن وہ یوٹلائز ہو ہی نہیں رہی اور اسی دوران اس کے دروازے چوری ہو جاتے ہیں کھڑکیں چوری ہو جاتے ہیں ایسی نکل جاتے ہیں لائٹیں لے جاتے ہیں ایون لوگ وہاں سے تارے تک کھینچ کے لے جاتے ہیں بجلی کی اور اس کے بعد وہ کھندر بنا ہوتا ہے تو ان سرکاری جو امارتیں ہیں ان کا ڈیٹا پورا تیار کر کے وہ امارتیں جو قرائے پہ لیے گئی ہیں ان کو ختم کر کے ان کے اندر انہوں شفٹ کریں دوسری دوری شفٹوں میں کیوں نہیں ہو سکتا کام ایک سرکاری دفتر ہے وہ اگر پانچ بجے بند ہو جاتا ہے تو آپ دوسرے میک میں کوئی سرکاری امارت دیں پانچ بجے کے بعد تو وہ پانچ بجے سے لے کے رات دس بجے کیارہ بجے تک کام کریں تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ڈبل شفٹ میں کام ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دن کے وقت سرکاری دفتر میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس شام کے وقت ایک ٹائم ہوگا وہ اپنے معاملات وہاں پہ نپٹا لیں گے تو اس سے گورنمنٹ کا خرچہ بھی کم ہوگا اور امارتیں بھی زیادہ یوٹلائز ہوں گی لوگوں کو بھی بڑی سولت ہو جائے گی مثلا جاپان کے اندر ہے جاپان کے اندر ڈبل شفٹوں میں کام ہوتا ہے جو لوگ دن کو کام کر رہے ہوتے ہیں شام کے وقت وہ نکلتے ہیں سرکاری امارتوں میں جاتے ہیں جا کے وہاں پہ اپنا کام ختم کرتے ہیں جو ان کے بلز ہوتے ہیں یا کچھ ان کی وہاں پہ پیشیوں ہوتی بجائے اس کے کہ دن کو اپنے کام کا حرج کر کے وہاں پہ جائے تو یہ گورنمنٹ جو ڈبل شفٹوں میں کام کیوں نہیں کرتی اس سے انرجی میں بڑا فائدہ پڑے گا اس کی وجہ یہ گرم علاقہ ہے شام کے وقت تیمپریشن کم ہو جاتا ہے چھیک اب چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف اور سوال کیا جی حسن صاحب نے وقت تک کیا پی ایم ایل این کو بھی آٹھ ستمبر کے بعد اپنا کوئی پاور شو کرنا چاہیے میرا خیال ہے نہیں کر پائے گی پاکستان مسلم لیگ ان کی وجہ یہ ہے کہ بری طرح پھسی ہوئی ہے وفاق کے اندر میاں شباز شیف صاحب کی گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کی ٹانگیں نہیں ہیں بغیر ٹانگوں کے گورنمنٹ چل رہی ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں پنجاب کے اندر ہے بارہ کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے اس کی چیم منسٹر نے اب اگر میاں نواز شیف صاحب جو ہیں کوئی پاور شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کس کے خلاف کریں گے کیا آپ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف کریں گے وفاقی گورنمنٹ کے خلاف کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کریں گے کس کے خلاف کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شیف صاحب اب اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی واضح قسم کی لائن لے سکے کیونکہ اب عمران خان صاحب کو مقابلہ کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں تو آپ گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے انٹی اسٹیبلشمنٹ کیسے ہوئے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان مسلم لینگ نون اب اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی پاور شو کر سکے پاکستان کے اندر چھو کر کے اسے چاہیے گورنمنٹ کرے اور بس اسی تنخواہ پر کام کرتی رہا ٹھیک ٹھیک ہے ناظرین آپ نے آج کا ویلوگ دیکھا یقین اور انفرمیٹیو رہا ہوگا اپنے مسائل کا اپنے سوال کا سلسلہ جاری رکھے گا ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جوابات دے سکیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل آپ نے نہیں بھولنا 50,000 سبسکرائبرز اس مہینے آپ نے ہمیں اور دینے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ